تاریخی اسلام کا ایک ایسا علمناک واقعہ جب ستر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو بے دردی سے شہید کیا گیا اور مدینہ کے یہودیوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش یہ واقعہ ماہ سفر سن چار اجری کا ہے عرب کے علاقہ نجد میں قبیلہ بنو حامر اور قبیلہ بنو سلیم آباد تھے قبیلہ بنو عامر کا ایک آدمی جس کا نام ابو براہ عامر بن مالک تھا آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی وہ نہ تو مسلمان ہوا اور نہ اس نے اسلام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا بلکہ کہنے لگا کہ مجھ کو اپنی قوم کا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو میرے ساتھ کر دیں کہ وہ نجد میں چل کر میری قوم کو اسلام کی طرف بلائیں اور نصیحت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اہل نجد سے اندیشہ ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں ابو براہ نے کہا اس بات کا آپ مطلق اندیشہ نہ کریں میں ان لوگوں کو اپنی حمایت میں لے لوں گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بن عمر سامدی رضی اللہ عنہ کو ستر صحبہ کرام کے ساتھ روانہ فرمایا یہ ستر صحبہ کرام رضی اللہ عنہ سب کے سب کاری اور قرآن کریم کے حفاظ تھے جب یہ لوگ دونوں قبائل بن عمر اور بن سلیم کے درمیانی مقام بیر معونہ پر پہنچے تو ابو براہ کا بھتیجہ عمر بن تفیل ملا صحبہ کرام میں سے حضرت حرم بن ملجان رضی اللہ عنہ نے اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا اس نے خط کو پڑھا تک نہیں اور حضرت حرم بن ملجان رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا پھر اپنی قوم بنو عامر کو ترغیب دی کہ ان تمام مسلمانوں کو قتل کر دو لیکن انہوں نے انکار کر دیا تب اس نے قبیلہ بنو سلیم سے کہا اور وہ مسلمانوں کے قتل پر آمادہ ہو گئے ان ظالموں نے تمام صحبہ کرام رضی اللہ عنہ ماں کو بغیر کسی جرم اور قصور کے شہید کر دیا صرف حضرت عمرو بن عمیہ زمری رضی اللہ عنہ کو چھوڑا جنہیں عامر بن تفیل نے غلام بنا کر اپنی ماں کی خطرت میں پیش کیا کیونکہ اس کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی ہوئی تھی لہٰذا ان کے چہرہ کے بال تراش کر چھوڑ دیا گیا ابو برا کو اس حدثہ کا بڑا رنج ہوا کہ اس کی امان میں اس کے بھتیجنے کو دور اڑانا اسی رنج میں چند روز کے بعد وہ مار گیا حضرت عمرو بن عمیہ زمری رضی اللہ عنہ جب قید سے چھوٹ کر بیر مہونہ سے مدینہ کو آ رہے تھے تو راستے میں انہیں قبیلہ بنو عامر کے دو آدمی ملے حضرت عمرو بن عمیہ زمری رضی اللہ عنہ نے ان کو دشمن سمجھ کر اور موقع پا کر انتقاماً قتل کر دیا مدینہ پہنچ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک ان قاتلوں پر بد دعا فرمائی عمر بن طفیل ایک مہینہ بعد تاؤن سے ہلاک ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عمیہ سے راستہ میں ان دو آدمیوں کے قتل کرنے کا حل سنا تو فرمائے کہ وہ دونوں تو ہماری امان میں تھے اور ہم سے اہد و پیما کر گئے تھے اب ان کا خون بہا دینا ضروری ہے مدینہ میں یہودیوں کا قبیلہ بنی نزیر آباد تھا جن کا قبیلہ بنو عمر کے ساتھ معاہدہ تھا کہ خون بہا میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے ادھر یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون بہا کے معاملہ میں بنو نزیر سے مشورہ کر لینا مناسب سمجھا اور ان کے محلے خود تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمراہ ابو بکر صدیق عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ماں بھی تھے بنو نزیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزاعت خود تشریف لے جانے پر بظاہر ہوں بہا میں شرکت پر احمدگی کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلعہ کی دیوار کے سائے میں بٹھایا اور لوگوں کو فراہم کرنے اور بلانے کے بہانے سے ادھر ادھر چل دئیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ بٹھایا تھا کہ قلعہ کی منڈیر پر اس جگہ ایک بہت بڑا پتھر دیوار کی طرح سے کھڑا ہوا رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کوئی شخص قلعہ پر چل کر اوپر سے یہ پتھر دھگیل دے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تینوں ساتھی کچھ لے جائیں چنانچہ ایک شخص عمرو بن محاسن بن قاب فوراں اوپر چڑھا کہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرائے ابھی وہ پتھر گرانے نہ پایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بزیرے وہی یہودیوں کے اس منصوبہ کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو ہمرا لے کر مدینہ کی طرح پروانہ ہوئے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلانا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہمارے قتل کا اس طرح منصوبہ کیا اب ہمیں تمہارا اعتبار نہیں رہا یہودیوں نے اپنے اس منصوبے سے انکار نہیں کیا اور نہ ہی اظہاری ندامت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر ان کے پاس پیغام بھیچا کے دوبارہ اہدنامہ لکھو انہوں نے اہدنامہ لکھنے سے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پیغام دیا کہ اگر اہدنامہ نہیں لکھتے تو تم یہاں سے دس روز کے اندر جلا وطن ہو جاؤ اور کسی دوسری جگہ چلے جاؤ بنو نزیر نے اس کے جواب میں انکار کیا اور لڑائی کے لئے تیار ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لے کر ان پر چڑھائی کی بنو نزیر اپنے کلہ میں محصور ہو کر بیٹھ گئے مسلمانوں نے کلہ کا محاصرہ کر لیا جو پندرہ دن تک جاری رہا اس دوران مدینہ کے منافقین اور عبداللہ بن عبی نے بنو نزیر کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر تم کلہ سے نکل کر میدان میں لڑو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل کریں گے اگر تم جلا وطن ہونا قبول کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی مدینہ کو چھوڑ کر جلا وطن ہو جائیں گے منافقین کے اس پشتگری اور حمد افضائی سے بنو نزیر کے دم خم بھی بڑھ گئے تھے مگر پندرہ دن کے محاصرہ اور مقابلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے عبداللہ بن عبی کے ذریعہ پیغام بھیجا کہ ہماری جان بخشی کی جائے تو ہم چلا وطن ہونے پر آمادہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سوائے ہتھیاروں کے اپنا تمام مال اسباب جو انتوں پر بار ہو سکتا ہے لے جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ جنانچہ وہ ہتھیاروں کے سوا جس قدر مال انتوں پر لات کر لے جا سکتے تھے لے کر چلے گئے جاتے ہی ہوئے انہوں نے اپنے گھروں کو خود ہی ڈھا کر نسمار کر دیا اور گھر کے مٹکے برتن وغیرہ سب اور سب توڑ پھوڑ گئے یہاں سے روانہ ہو کر کچھ یہودی خیبر چلے گئے اور کچھ ملک شام میں جا کر آباد ہوئے